موسیقی آپ کیا سمجھتی ہیں ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ کے طور پر اس میں پاکستان کو کس حد تک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں ایشیو جنرل رحیل شریف کا نہیں ہے مین ایشیو جو ہے الائنس کے سوالات ہیں کیونکہ دیکھیں اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس الائنس کے کیا ٹرمز اور پریفرنس ہیں کیا ہوگا اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سوبرن ملک نے ایک ایسا اتحاد جوائنک ہے جس کا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی کیا باؤنڈریز ہیں اس کی کیا ٹرمز آف ریفرنس ہیں کہیں نہیں یہ ہوتا ہمیشہ پہلے اتحاد جو ممالک چاہتے ہیں وہ ایک چارٹر بناتے ہیں اس کا ڈیٹیلز ہوتی ہیں پھر وہ ملکوں کو کہتے ہیں کہ آئیں نیٹو میں بڑا اثر آگا تھا نہیں نیٹو کے الائنس جب بناتا چارٹر پہلے تھا پھر ملکوں نے سائن کیا ادھر کچھ آپ کو پتہ نہیں آپ نے پارلیمنٹ کی ایک ریزلیوشن ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں گے ہماری پی ٹی آئی کا تو موقع بڑا کلیر ہے چیئمن صاحب نے اس دن بھی جلسے میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب قریب آئیں ہم ایک فسیلیٹیٹر کا رول پلے کریں لیکن فسیلیٹیٹر کا آپ رول نہیں پلے کر سکتے اگر آپ خود پارٹی بن جاتے ہیں ایک سائٹ کے ساتھ جو کہ ہم بن چکے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بتایا تک نہیں اس پر ڈسکشن نہیں ہوئی پارلیمنٹ کی اپروول اس کی لینی چاہیے تھی اسی واسطے میرا وہ بل اٹکاو ہے اگر نہیں اٹکاو ہوتا تو کمپلسٹری ہوتا حکومت کو پارلیمنٹ کی اپروول لینا دوسرا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی دہشتگردی کے خلاف ہے لیکن آج اگر آپ دیکھیں خواجہ آصف کی سٹیکمنٹ ہے کہ ہمیں عرب ممالک کی ڈیفنس کو سٹرونگ کرنا چاہیے تو اس کا مطبق یہ اتحاد اور جس میں ہم جا رہے ہیں سعودی عرب اور جو گلف سٹیٹس کے ممالک ہیں ان کے ڈیفنس کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ دہشتگردی کے خلاف تو نہیں ہے اور پھر آپ نے ایک سیکٹیرین انڈرٹون دے دیا ہے ایران کو آپ نے انوائٹ نہیں کیا ایک میجر مسلم ممالک ہے آپ نے اس کو کیوں نہیں انوائٹ کیا دوسرا جو میمبرز کچھ میمبرز جو ہیں اس اتحاد کے وہ ایک اور اتحاد جو سعودی لیڈ ہے اس کے بھی میمبرز ہیں جو یمن میں جنگ آلریڈی کر رہے ہیں تو آپ کیسے ڈیوائیڈ دسٹنکشن کریں گے ان دونوں اتحاد کی ایران تو ہماراں جیسے بھی ہمسایہ ہے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہرین میں آلریڈی سیکٹیرین سرگل چل رہی ہے اور کیا کہتے آپ اس وقت اور اس طرح کیسے بغیر پتا کیے ہوئے کہ کس قسم کا اتحاد ہے آپ چلے گئے تو پہلے آئیشو تو اتحاد کے اس میں ناکامی کس کی اور پھر جنرل شریف کو ایکسپٹ کرنا جب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ٹیو آرز کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہوتا اگر وہ نہ کرتے فارنحافظ کی ناکامی یا حکومت کی نہیں میں سمجھتی ہوں حکومت کی ناکامی نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ انفرشنٹلی میاں صاحب کے بہت پرسنل تعلقات ہیں سعودیز کے ساتھ تو شاید وہ پریشر آیا ان پر اور اسی واسطے وہ اسیمبلی میں نہیں لے کے گئے کیونکہ میں آپ کو اگر اسیمبلی میں آتا اس کی سپورٹ نہ ہوتی تو اس واسطے وہ لے کے ہی نہیں گئے اسیمبلی میں لیکن جو دوزار پندرہ کی ریزولوشن ہے جس کی آپ بات کرو اس میں تو واضح لکھا ہوا کہ ایران کا معاملہ ہو یمن کا معاملہ ہو اس کے اوپر ہمارا رول ہم نیوٹرل رہیں گے اور وہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا رول تھا اس ریزولوشن میں انکلودنگ اس کلاوز کا جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ اس کو کانٹریڈکٹ کرتا ہے یہ الائنس میں جانا اور پھر بڑے لوگوں نے کہا جی دیکھیں جب ہم کہتے ہیں ایران ہمارا نیبر نہیں ہے ہماری ریلیجیس لنکس بہتر بھی ہیں جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور ہم پہلے شکار ہوئے ہیں پروکسی وارز کے اور سیکٹیرین ٹیوریزم کے ہم اس کو نہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ایران کے تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہت بڑھ رہے ہیں تو سعودی عرب کے کم بڑھ رہے ہیں ان کا تو باچھا گیا تھا ابھی ہندوستان یو اے ای نے ویزا پریولیجز دی ہیں ابھی کچھ دن پہلے انڈین نیشنلز کو جن کے پاس امریکن ویزا ہو پاکستانیز کو تو یہ پریولیجز نہیں دیا تو مطلب ہے ان کے کون سے کم تعلقات ہیں اور دوسرا جو سخت سب سے زیادہ ہمیں شک ہے اور ہمارے جو خرچات ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ بھی اس اتحاد کا سورٹ او گوڈ فادر سمجھ لیں اور امریکہ اگر انوارڈ ہے تو پھر یہ انٹی ایران الائنس بلکل بن رہا ہے اور اسرائیل اور یو اے ہی نے اب جوائنٹ ایکسرسائزز کیے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے بھی ہم نے سنا تھا اسرائیل کے ساتھ کوئی انفارمل کانٹیکٹس ہوئے ہیں تو اگر اسرائیل بھی ساتھ آ جاتا ہے کیونکہ اسرائیل بھی آج انٹی ایران کافی ہے تو پھر یہ ایک خطے میں انسٹیبیلٹی بڑھتی جائے گی پہلے یمن کی جنگ جو ہے وہ بہت کیاٹک ہو رہی ہے یو اے نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سویلینز مارے جا رہے ہیں فیمن آ رہے ہیں بچے بہت مارے گئے ہیں تو وہ بڑی کانٹرویورشل بنتی جاری ہے یمن کی جنگ امریکہ اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ جتنی رسٹرکشنز تھی کانگریس کی کہ امریکہ پوری طرح یمن کی جنگ میں آئے ٹرمپ کی ایڈمینسٹریشن نے اب اپیشلی کہہ دیا کہ ہم یہ رسٹرکشنز کانا چاہتے ہیں اور پوری طرح جنگ میں پارٹسپیٹ کر رہا ہے امریکہ کے حوالے سے چلیں بات کر لیتے ہیں ایک جو اصر و سوک ان کا بڑھ رہا ہے افغانستان میں انڈیا امریکہ افغانستان دوسری طرف پاکستان روس اور چائنہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں امریکہ اب تو بڑا انکلیر ہے کہ امریکہ امن چاہتا ہے افغانستان میں یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج وہاں رہے کافی عرصہ کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پولیسی ہے گو اٹ الون تو وہ اپنے ایلائیز کے ساتھ بھی نہیں کوپریٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ فس جائے گا کیونکہ ایران چائنہ رشیہ پاکستان اور بلکہ انڈیا کو بھی رشیانز نے لاس میٹنگ میں بلائے ہیں تو یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لیں گی افغانستان میں امن لانے کا اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو امریکہ پھر آئیسولیٹ ہو جائے گا افغانستان میں اور اس کو جو کاؤسٹ ہوگی ان ٹرمز آف امریکن لائیوز وہ بڑھتی جائے گی چھے واپس آتے ہیں فوجی عدالتیں دوبارہ بن گئی ہیں آئین میں ترمیم بھی ہو گئی پہلے طریقے انصاف نے سخت اس کی مخالفت کی دو سالہ آپکار کردگی رپورٹ بھی مانگتے رہے پھر اچانت تبدیلی آگئی اس کو کیسے پھر یہ دیکھیں ایک تو کیونکہ دہشتگردی کے واقعات بہت بڑے ہوئے ریسنٹلی دوسرا حکومت نے دو سال میں بلکل کچھ کام نہیں کیا جوڈیشنل ریفارمز پہ خاص کر آئینٹی ٹیرر کوٹس وغیرہ پہ وہ جو تو انٹی ٹیرر ایکٹ میں ہے کہ وٹنس پروٹیکشن ہوگی ججز پروٹیکشن اور وہ تھوڈیو لینک ٹرائلز ہوں گی یہ سارا کچھ لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں تو جب آپ نے دو سال میں کچھ کیا نہیں تو پھر آپ کے پاس اپنے گیون ٹائم آپشن کوئی نہیں تھا بکوز دہشتگردی کے خلاف آپ کے کورٹس نہیں کچھ کر سکتے کیونکہ آپ کو بتائیں ججز بیٹھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کی زندگی موت کا سوال ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ آپ ہومن رائٹس کے اکٹیویسٹ بھی رہیں گے اس پہ سوالات بھی تو بہت اٹھتے ہیں بہت اٹھتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ اس میں سیوگات کچھ آگے ہیں گوسرا جو سب سے بڑی ڈیویلپنٹ ہے کہ پارلیمنٹری لیڈرز کی پارٹیک کمیٹی ہوگی جو اوبر سی کرے گی جوڈیشنل ریفارمز کو اور ملٹری کورٹ کی پرفارمنس بھی اب سٹوٹنی ہوگی لیکن اس کا وعدہ تو میڈم پہلے بھی کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک اپی سی ہوئی تھی جس میں کہا تھا ایک پارلیمنٹری اوبر سائر کمیٹی بنے گی نہیں نہیں پہلے نہیں پہلے نہیں تھا کومی اکشن پان پر ہمارے دامت کے والے نیشنل اکشن پلان کا تھا لیکن وہ تو نہیں بنائی اب تو سپسیفکلی پاس ہوگی یہ ریزیلیوشن پارلیمنٹری لیڈرز کی کمیٹی کی تو وہ تو اب بن چکی ہے ٹھیک تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے فرق پڑے گا اور کیا کہتے اس کی باقی رسٹرکشنز بھی جو آئی ہیں اس میں کہ ان کو لیگل کاؤنسل اللہ ہوگی اور اور چیزیں ہوگی اس سے کچھ ذرا سا پروٹیکشن ہے لیکن دیکھ نہیں ابیوز کیا جو اصل ہیومن رائٹس ابیوز آیا ہے وہ انٹی ٹیرر ایکٹ کا آیا ہے جو انٹی ٹیرر ایکٹ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوئے میرے خلاف بھی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے دہشت گردی کی دھرنے کے دور خان صاحب کے پی ٹی آئی کے تو پانچ چھے لیڈرز کے خلاف کٹی ہوئی ہے تو ابیوز تو سیویلین لوگ اس کو ابیوز کیا گیا اور اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے حکومت نے یہ بھی کمیٹمنٹ کی ہے کہ انٹی ٹیرر ایکٹ ری رائٹ ہوگا اور اس میں ٹیررزم کی پہلی دفعہ وہ ڈیفنیشن دیں گے جو کہ برطانیہ میں اور امریکہ وغیرہ میں ڈیفنیشنز ہیں ادھر سے لے کے آپ کا تعلق چونکہ جنوبی پنجاب سے ہے رجحان کا علاقہ آپ کا جو ابائی ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں کل بھی ایک بات پچھلے دنوں جو ہو رہی تھی خارجہ مور کمیٹی میں فرقہ واریت کے حوالے سے عویس لگاری نے بھی بات کی اور پھر فنڈنگ کا ایشو بہت زیادہ کہ ابھی جو فنڈنگ ان تنظیموں کو ہو رہی ہے کل ادم تنظیموں کو آپ کا اپنا کیا آئیڈیا ہے کہ اس میں کیوں روک تھام اس میں کیوں ہمارے دارے کی میں سمتی ہوں کہ پولٹیکل ویل نہیں ہے سیلپ انٹرسٹ ہے میں نے تو تین ڈسٹرکس جو ہیں ساؤت پنجاب کے ان کا ڈیٹیل مدرسوں پہ ریسرچ کی ہے ڈیٹا ہے میرے پاس سارا فنڈنگ سورسز بھی ہیں پر یہ پرائیویٹ ڈونیشنز ہیں پرائیویٹ جو آتے ہیں جو میرے پاس ڈیٹا ہے پرائیویٹ یو اے ای کوویت اور سعودی عربیہ سے یہ گورنٹ نہیں بھیجتی پرائیویٹ ڈونیشن قومی سمبلی میں اگر پیدا لسٹ آئی ٹو 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 مدارس کی جو کہ فنڈنگ لیتے ہاں بڑک کئی ساؤت پنجاب کے جو مدارس ہیں ان کے میں دینورٹ وہ وہ اتنے بڑے نہیں ہیں جیسے جو ویل نون نیشنل کہلیں لیول پہ مدرسے ہیں تو وہ اندر در ایڈا اس میں ناکام کیوں موانکہ دینی یہ دینی اور مذہبی جماعتوں کی وجہ سے کہ ہم اصلاحات نہیں لے سکے آج تک مدارس کے اندر کچھ تو کیونکہ ریلیجیس پارٹیز نے اوبجیکشنز کی ہیں کچھ حکومت جیسے میں نے پہلے کہا سیریس نہیں ہے وہ انفوس نہیں کر سکتی اب دیکھیں جب آپ کے انٹیریاں منسٹر کہتے ہیں کہ کوئی حجی نہیں ہے کہ اگر آپ لیڈرز کو ملیں کل ادم تنظیموں کے تو پھر کسا آپ ان کو لیڈیٹمیسی دے رہے ہیں نا ایک طرح سے تو اگر حکومت ایک طرف لیڈیٹمیسی دے رہی ہے ان لیڈرز سے ملاقاتیں کر کے اوفیشلی تو پھر آپ دہشتگردی سے حل کیسے ڈھوڑنے جنوبی پنجاب میں کوئی ترقیشنگ کی نظر آتی ہے آر یہ کچھ پر حکومت کی وجہ سے نہیں پرائیوٹ سیکٹر کی کچھ بزنس انویسمنٹس وغیرہ سے تھوڑی بہت 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 کام اب لیٹرز سے کہ جی وہ غریب حرکت ہوئی ہے کم سے کم راجنپور ڈسٹرکٹ میں کہ جیسے ہمارے گاؤں میں بھی جو سکول حکومت کے چل رہے تھے ٹھیک تھا ان کو پنجاب گورنمنٹ نے بند کر دیا تالے لگا دیا تیچرز کی چھٹی کر آ دی سرکاری سکولوں کی اور انہوں نے ہینڈ آور کر دیئے انجیوز کو ہمارے علاقے میں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ان کو دے دیا اب وہ کیا کر رہی ہیں انجیوز سات ہزار فیز دے رہی ہیں ٹیچرز کو اب سات ہزار پہ کوئی کولیفائیڈ ٹیچر آئے گا مطبع اب آپ میٹرے کے لوگوں کو اٹھا کے سات ہزار دے دیں تو شہر پہ پڑھانے تھوڑا آجیں تو وہ جو تھوڑی بہت پڑھائی ایڈکیشن ہو رہی تھی سہی وہ بھی پنجاب حکومت نے تباہ کر دیا مجھے نہیں پتا کیوں ظاہر ہے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بہت سا پیسہ اس میں لوگ کمائیں گے سپیشلی انجیوز لیکن ایڈکیشن کی تباہی کر رہے ہیں اچھا یہ کوئی واقعہ تھا تو ہم اس کے خلاف بلکہ سٹے آرڈر لے رہے ہیں آپ نے امران خان صاحب کو بلایا تھا پھر آپ نراز بھی ہو گئی راجنپور میں بہت بلانا واقعہ ہے بلانٹو آپ بڑا بہتی پھر آپ نے ایک بیس کانفرنس بھی کی اس کی کیا وجہ بنی پھر آپ کے صلاح بھی ہو گئی نرازگی کے بعد میری خان سے تو کوئی وہ صرف میں سمجھتی تھی کہ آ جاتے تو اچھا ہوتا سبب سے ہم بیٹے ہوئے تھے لوگ ہمارے بیٹے ہوئے تھے پہلا وزیت ہوتا خان صاحب کا راجنپور کا نہیں آئے تو میں سمجھتی ہوتا زیادتی تھی بات ادوائز آپ اگر دیکھیں جب پھر مجھے کیونکہ شوکوز نوٹس دے دیا تو میں نے کہا بہتر ہے کہ پارٹی سے استیفہ دے دے لیکن ایک دوبارہ میں ٹی وی پہ صرف آئی ہوں اس کو ڈسکس کرنے اس کے بعد آپ پورا ریکارڈ دیکھیں میں نہیں آئی کیونکہ میرا پی ٹی آئی کے موقع سے اختلافات نہیں تھا اور بلکہ خان صاحب اور اور میں خان صاحب کے ساتھ انٹچ تھی اور کئی ایشیوز پہ ہم نے کام بھی کٹھے کیا پوملی میں نے بعد میں ری جوئن کیا بٹ پی ٹی آئی کا جو ایک ایڈیالوجی ہے اور جو خان صاحب کی اپنی ایک کنوکشن ہے اس سے میرا کبھی بھی اختلافات نہیں تھے تو اس واسطے اس کے بعد نرازگی نہیں ہوئی نہیں اس لیول کی نہیں ہوتی یہاں پہ ناظرین ایک اور بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات ہوگی تحریک انصاف کی اگریسیو سیاست کی اور مستقبل میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں